اسلام علیکم اپریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ریکویسٹڈ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ لیٹل بٹ پیری امپورٹنٹ تینگ ہیر سٹائلنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہیں ہیر پینس ہیر پینس کے بغیر ہمارا کوئی بھی ہیر سٹائلنگ پوسیبل نہیں ہے ہمارا ہیر سٹائل ہی ہیر پینس کی وجہ سے سٹے کرتا ہے اور ہیر پینس کی ساتھ ہی ہم لوگ اپنا ہیر سٹائل کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو سٹیپ بسٹیپ کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے اپنی دمی کے لیے اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے سیپرٹ بنایا ہوا ہے پاکہ میں جب بھی ویڈیوز بنا ہوں تو مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو پینس جو ہیں مجھے ڈھونڈنی نہ پڑیں اور ٹائم ویسٹ بنا ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح کے باکسز بنا کر رکھ سکتے ہیں اس میں پینس جو ہیں وہ ہر سائز کی ہر سٹائل کی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کونٹیٹی میں اس میں چیزیں آ جاتی ہیں پینس بغیرہ اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے ڈھونڈنے میں اس طرح سے ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہوتا ہے آپ لوگ اپنے کلائنٹس پہ جب بھی آئیں پیس ٹائننگ کا نہیں ہو تو آپ لوگ یہ باکس اٹھائیں اور اپنا کام سٹائل کر سکتے ہیں ہیر پینس کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں کونسی لینے چاہیے کونسی نہیں لینے چاہیے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف یہاں پر میں نے بوبی پینس کو سیٹ کر لیا ہے جو بھی آپ کہہ لیں تو اس کی پیکنگ جو ہے پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کی ملتی ہے اور یہ اس کا بڑا سائز ہوتا ہے ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کی گریپ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سب سے بڑی جو پین ہوتی ہے وہ آپ جب بیک ہوم کرتے ہیں دوپٹہ سیٹنگ وغیرہ کے لیے تو اس میں آپ لوگوں کو زیادہ بالوں کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ بہت کام آتی ہے اس کے بعد جو چھوٹی پین ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑے ایریے کو کور کرنے کے لیے تھوڑے بالوں کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ اچھے سے فکس ہو جاتی ہیں بالوں کو اچھے سے ہولڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو احتیاط سے لگانے چاہیے ہیں جو میں نے اوپر دو پینس دکھائی ہیں یہ والی یہ دیکھیں ان کے آگے سے جو ایجز ہیں وہ تھوڑے سے شارپ ہیں اور اس کے بعد جو ایک پین میں دکھا رہی ہوں اس کے آگے سے دیکھیں شارپ نہیں ہیں ایجز تو یہ آپ لوگ دیکھ کے لیں تو اگر آپ پہلے والی لیتے ہیں اس کی جو ہولڈنگ ہے وہ بہت زبردست ہے لیکن یہ جو بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی ہولڈنگ اس سے تھوڑے سے کم ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ کے سر میں چوبے کی نہیں آپ لوگوں کو لگانے میں ایزی تو یوز ہے اور ایزی تو ریموو ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھی سائزز ہیں اس میں سمال سائز بھی ہے اس میں تھن بھی ہیں اور تھک بھی ہیں یہ دیکھیں اس میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں یہ تھوڑے سی تھک ہے اوپر والی جو پہلے دکھائی ہے وہ تھوڑے سی تھک ہے یہ تھوڑے سی تھن ہے اور اسی طرح سے ان کی جو گریپ کا ہے ان کی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگی جتنا ان میں دم ہوگا یعنی اتنے یہ بالوں کو ہولڈ کر سکیں گی تو یہ جو بھی پین ہے یہ بلکل بھی آپ نے نہیں لینے یہ کسی ناکام کی پین ہے اس میں جو ہے یہ لگانے کے بعد ساتھ باروں میں سے سلیپ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گی جو لاسٹ والی ہے باقی جو پینس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اوپر والی جو دو پینس ہیں وہ تو ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ والی جو تینوں ہیں تو یہ بہت سیف رہتی ہیں کلائنٹ کے سر میں نہیں چھپتی ہیں اور اگر آپ لوگ بگنر ہیں تو پھر تو آپ لوگ اسی طرح کی پینس لیں گے لازمی کیونکہ ان بو بھی پینس کے بغیر آپ لوگ ہیر سٹائلنگ سٹارٹ نہیں کر سکتے اب آ جاتے ہیں یہ یو پینس کی طرح یو پینس بہت زیادہ ایپورٹن ہیں ہمارے ہیر سٹائلنگ میں ہم نے جو بھی ہم نے سٹفنگ اپنی نیٹ یا ڈونٹ کچھ بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں یہی کام آتی ہیں تو سب سے پہلے جو میں آپ کو سائز دکھا رہی ہوں یہ بہت ہارڈ والی ہے یو پین کالٹی وائز بھی دیکھ رہے تو یہ کافی ہارڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے اور اس کا سائز دیکھیں تو یہ 2.5 انچ تک ہوتی ہے اس سے بڑا سائز آپ نے بالکل نہیں لینا ہے یہی سائز آپ کے کام آئے اس سے بڑا سائز آپ کے کام نہیں آتا ہے یہ ڈبیوں میں ملتے ہیں بہت سستی مل جاتی ہیں پینس بوبی پینس بھی اور یہ یو پینس بھی کہتے ہیں ان کو جوڑا پینس بھی کہتے ہیں اچھا جی اب اس کی سیکنڈ ٹائپ آ جاتی ہے جو میری موسٹ فیوریٹ پینس ہیں یو پینس وہ یہ ہیں تو ان کے ایجز بھی آگے سے شارپ نہیں ہوتے ہیں اور جو میں نے پہلے والی دکھائی ہے وہ تھوڑی سی شارپ ہوتی ہے اور وہ ہم لوگ ہیوی ڈونٹ وغیرہ اور جوڑا وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے ہمارے کام آتی ہے اچھا جی یہ جو ہیں یہ بھی آپ ان سے بھی آپ لوگ ڈونٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جوڑا میسی بنز آپ ان سے بنا سکتے ہیں اچھا ان میں ان کی کالٹی وائز اگر ان کو دیکھ رہے تو اور یہ تینوں سائزز آپ لوگ اگر لے کے رکھ لے تو پھر آپ لوگوں کے لیے ہیسٹائلنگ بہت زیادہ سان ہو جائے گی آپ لوگ کسی بھی قسم کے رول سیٹ کرنے ہو کرلز بنانے ہو جوڑا بنانا ہو میسی بنز بنانے ہو کچھ بھی بنانا ہو ہر طرح کی ہیسٹائلنگ میں انہی پینس کے ساتھ کرتی ہوں جتنے بھی آپ لوگوں نے میری ہیسٹائلنگ دیکھی ہے وہ ان میں میں موسکلی یہی جو سائزز ہیں پینس کے یہی یوز کر رہی ہوتی ہوں بہت آسانی کے ساتھ یہ ڈونٹ کے اندر آرام سے سیٹ ہو جاتی ہیں کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا ہسٹائل لوس نہیں ہوتا ہے آپ کو کسی قسم کی اور پینس زیادہ بھی نہیں لگتی ہیں یہ تھوڑی لگتی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے یہ بالوں میں سیٹ ہو جاتی ہیں اور ہر کاسمیٹک سٹور سے آپ کسی بھی شاپ سے لے سکتے ہیں ان کے پیک بھی ملتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے پولر کے لیے لینے ہو تو یہ زیادہ کونٹیٹی میں آپ لوگ لے کے رکھ لیں تو بیسٹ رہے گا اچھا میں آپ لوگوں کو اپنے ڈونٹ میں لگا کے بھی یہ دکھا رہی ہوں ان کا یوز دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم لوگ جب ڈونٹ سیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ یہ بڑی اپین لیتے ہیں اور اس کو یہ دیکھیں یہ نیٹ میں ڈونٹ میں کیس طرح آرام سے چلی جاتی ہے اور اس طرح سے ہم لوگ اپنے بالوں کے ساتھ سیٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ڈونٹ کے اندر ہی ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ کلائنٹ کے سر میں نہیں رہنی چاہیے تو پھر یہ چھوٹتی ہیں تو اسی طرح سے جو دوسری قسم ہے یہ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ جاتی ہیں ڈونٹ کے اندر سیٹ ہو جاتی ہیں میں جتنے بھی میں روڈ سے بناو یا ہاتھ سے شیپ کرتی ہوں میں کلز کی وہ انہی کے ساتھ انہی پنس کے ساتھ میں سیٹ کرتی ہوں تو آپ اس پنسے بھی کر سکتے ہیں ڈونٹ کو سیٹ ہو اور اپنے سٹفنگ کو یا رولز کو تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس پنس کے ساتھ انہی پنس کے ساتھ آپ لوگ ڈونٹ کے اوپر جتنی بھی بال جتنا بھی ہیسٹائل آپ لوگ سیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور انہی پنس کے ساتھ لیئرنگ بھی آپ لوگ انہی پنس کے ساتھ سیٹ کریں گے تو لیئرنگ کرنے کے بعد ہی پنس یوز ہوں گی اور ہی سٹائلنگ میں جھوڑے میں سب جگہ تو بوپین بھی دیکھ لیں جو ہیں وہ بھی کیس طرح سے آپ ان کا یوز دیکھ لیں کہ کتنے آرام سے ہی ڈونٹ کے اندر چلی جاتی ہیں آرام سے یہ نکل جاتی ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہر طرح کی ہی سٹائلنگ آپ ان کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے دونوں طریقوں سے آپ کو یوپین کا بھی یوز بتا دیا ہے اور بوپین کا بھی یوز بتا دیا ہے تو ایک جو پین اب رہتی ہے وہ ہیں جی فائن پنس ی یا انویزیبل پنس بھی ان کو کہتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ اہم پارٹ ہے ہماری ہی سٹائلنگ میں تو یہ دیکھیں جی یہ بہت زیادہ تین ہوتی ہے اسی لئے اس کو انویزیبل پنس کہا جاتا ہے تو یہ ہماری اس میں ہم لوگ اپنے بیٹس وغیرہ لگا لیتی ہیں ہم اپنا جھومر اور ماتھا پٹی ٹیکہ وغیرہ سیٹ کرنے کے لئے اس کو لگاتے ہیں تاکہ یہ نظر نہ آئے اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں بیٹس وغیرہ لگا لیتے ہیں پھول وغیرہ اس میں لگا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ہیر ایکسیسریز جو ہمیں اپنے ہی سٹائلی میں یوز کرتے ہیں اس کے لئے یہ بہت بیسٹ رہتی ہیں میں اتنے زیادہ ہیر ایکسیسریز کو نہیں یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے سیمپل اور نیٹ ہی سٹائل جو ہیں وہ بہت زیادہ اپسند ہے تو اس کو دیکھ لیں یہ کتنی تین ہوتی ہے یہ پیور بلیک کلر کی ہوتی ہے بالوں میں لگنے کے بعد یہ بلکل بھی ویزیبل نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں اس نے یہ موٹی وغ پرل وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور میں جب کوئی کلر بیش کرتا ہے کہ ہمیں بیٹس وغیرہ لگا دیں تو پھر میں اٹھا کے لگا دیتی ہوں یہ ہر طرح کے آپ اس میں بیٹس وغیرہ لگا کے رکھ لیں چھوٹے سائز کے بڑے سائز کے فلاورز وغیرہ لگا کے رکھ لیں میں نے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا وکس بھی تو اس میں میں نے فلاورز بھی اسی طرح کی پینز میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بنچز بنا کے رکھ لیں اور بہت زیادہ اچھا رہتا ہے تو امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور پرگیٹ ٹو سبسکرائب می چینل اور مجھے دیجئے جی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت تیل دین ٹیک کر اللہ حافظ